عوام کے لیے زخمی حالت میں بھی پنڈی آ رہا ہوں عوام بھی بھرپور شرکت کرے 26 نومبر کو ایک بجے عوام حقیقی ازادی مارچ میں پہنچ جائیں حقیقی ازادی قوم کو تب ملتی ہے جب قوم میں انصاف ہوتا ہے عمران فائن کی عوام کو 26 نومبر کو مارچ میں شرکت کی دعوت ویڈیو پیغام میں کا کہ انصاف سے ہی حقوق ملتے ہیں اور قوم ازاد ہوتی ہے ایک ازاد قومی خوشحال ہوتی ہے چیئب انٹی ٹی آئی نے پیغام دیا کہ جب تک حقیقی ازادی نہیں ملتی چھپنے ہی بیٹھیں گے 26 نومبر ہفتے کو پنڈی میں ایک بجے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب شرکت کریں میری حقیقی ازادی کی مارچ پر حقیقی ازادی ایک قوم کو تب ملتی ہے جس قوم میں انصاف ہوتا ہے انصاف ہوتا ہے تو حقوق ہوتے ہیں حقوق ہوتے ہیں تو ایک قوم ازاد ہوتی ہے اور ازاد قومی خوشحال ہوتی ہے تو ہم سب اس مارچ پر شرکت کریں گے سارے ملک کو پیغام دینے کے لیے کہ یہ قوم اب تب تک چھپ کر کے نہیں بیٹھے گی جب تک ہم حقیقی طور پر ازاد دیں میں اس حالت کے اندر آپ کے لیے آ رہا ہوں اور آپ نے ہفتے کو پنڈی میں میرے لیے پہنچنا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھنے جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراد ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور اب تو ہم نے نعرہ نہیں لگایا آپ تو ہم حقیقی صحافت کر رہے ہیں آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق بھی کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حقیقی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہیں اگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے نا جائے